ہلو اور ہم بات کریں گے اگلے تین منٹ اس ویڈیو میں کہ جو گلوبل وارمننگ کے اثرات ہو رہے ہیں آنے والے موقتوں میں ہمارے ملک میں اور اگلے سات سالوں میں ماہرین کے مطابق درجہ رہت اتنا ہو جائے گا جیسے مسئلہ ستاون جو رہنے کے قابل نہیں ہوگا تو آئیے اپنی ویڈیو دیکھتے ہیں ہلو پاکستان کیا آپ جانتے ہیں کہ اگلے سات سالوں میں ہمارے ملک میں درجہ رہت ستاون ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی پشنگوئی کی گئی ہے یہ ناقابل برداشت ہے لیکن ایک حل ہے اگر ہم میں سے ہر ایک صرف دو دو درخ لگاتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ درجہ رہت کو چالیس سے بیالیس ڈگری تک نیچے رکھ سکتے ہیں آج میں درخ لگانے کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کرانچی میں ایک فرد کی قیدت میں اور مفت پودے دقسیم کرنے کے قابل ذکر اقدام سے متعارف کرانا چاہتا ہوں اور ہاں فیرس میں مقامی درختوں پر مشتمل ہے جن کی کم سے کم دیکھ بھال کی ضرورت ہے جیسے کہ مورنگا جنگل جلیبی املی کیکر پیپل سکچین گلنشتر وغیرہ یہ درخت نہ صرف ہمارے علاقے کے ہیں بلکہ ناقابل یقین حد تک لچکدار بھی ہیں جو انہیں ہمارے ماحول کے لیے ایک بہترین مناتے ہیں پلان ڈونر کا پیغام ہے کہ ہم ہر ایک کو ہر سال کم از کم دو درخت لگانے کی ترغیب دینے کے لیے مفت پودے فرہام کر رہے ہیں یہ سادہ عمل ہمارے ماحول پر نمائیں اثر ڈال سکتا ہے اور بڑھتے ہوئے درجہ اراز سے نمٹے میں مدد کر سکتا ہے اگر آپ اس میں شامل ہونا اور اپنے مفت پودے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں تاکہ آگے رابطہ کیا جا سکے آئیے شروع کریں ہم ایک پلان کر رہے ہیں درخت لگانے کی پودے لگانے کی اکٹیوٹی اور اس میں ہمیں رضاکار چاہیے تاکہ ہم سو درخت لگا سکیں یہ تو ویسے ابھی شروعات ہے یاد رکھیں کہ درخت لگانا صرف آج کی بات نہیں ہے یہ ہمارے شہر ہمارے سوبے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر مستقل کو محفوظ بنانے کے بارے میں ہیں تو آئیے کرانچی والوں میں ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال کم از کم دو درخت لگائیں مل کر ہم ایک فرخ پیدا کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ٹھنڈے سرسپس مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اور کرانچی کو ایک بہتر جگہ بنانے کے بارے میں مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بھولے نا